میں ہی سلام کو نہ چھوڑتا میں ہر کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے ناٹھتا لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صلات و سکین سے ریلا کرتا اور شیطان بچاتا یہ ہی ہے کہ انسان گزرید دلت میں دالتا ان تمام بات کے بعد قرآنس میں ایک اور مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے وہ بھی کس کس کے گھر ہیں تو ابھی صاحب کا گھر بلکل قریب تھا اسی طرح اور کفار ہے قرآنس کے کچھ لوگ پہ جن کا گھر کے گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بلکل قریب تھا تو ان کے بعد قرآنس نے یہ کہہ کر دیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کس 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 گندگی کتنی ہے نا سب جا گیا حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا قرآنس اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ فلدیہ کی گاڑیاں آئیں گی ملازم آئیں گے اور جھاڑ پر آئیں گے صفائی کریں گے تو کوئی دوری نہیں تھا ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی مرتی تھی اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نہ اتر نہ کھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنا کرتا کوئی یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکروں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نعوذ باللہ اور روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کس 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 کھا ہو جائے کو رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا گر کر دیتا ہاں مشکل ہوتا ہے جب کس کھروں کا روز بنا روز ڈال دیتے ہیں تو کیا عالم ہوگا اور بتا ہے حضور بوایات میں آتا ہے صرف اس میں فرماتے ہیں جب کھڑے ہوتے فرماتے ہیں احاضا حد کل دیوار بس صرف اتنی بات حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہم سائے گی کہ یہ ہی حق ہے جو تم تر رہے چلو تمہیں میری نقوبت پر ایمان نہیں تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں لیکن ہم سائے آگی نہیں یہ بھی تو کوئی حصول ہے نا اور اسلام نے تو ہم سائے کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہیں حضور نے فرمایا جبرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبرین کو پیجا کہ ہم سائے کی حضور کا خیال کرو ہم سائے کی حضور کا خیال کرو حضور نے فرما میں تو ڈل گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سائے کو بھی میران سنے حقہ دار بنائیں گے کہ جیسے پیجے پیجوں کو حصہ دیتے ہو ہم سائے کو بھی حصہ دو یعنی اتنسنا بڑا حق ہے اور عرب کا ایک محابرہ بھی ہے کہ جار جو ہے ہم سائے ہم سائے ہم سائے ہی ہوتا ہے چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہوتا ہے ظلم بھی کیوں نہ ہوتا ہے آخر ہم سائے اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور کی بات تو حضور سے ہمیں اتنی بات در بات ہے مکہ والوں یہ ہی ہم سائے ہی مکات کا جسم کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہاں باز آنا پہ وہ تو دشمن تھے انہوں نے کہا تو اب ہوجہ حال بدبخت نہیں ہے ایک اور سا چیز سوچ نہیں اس میں سب پرے کے سر باہر پہنے ہوئے تھے اس میں کہاں بھی بات سنو یہ گھر کے آگے ہم نے گھر میں یہ ڈالی ہے سب کچھ کیا ہے راستر میں بھی کھوڑا کرکت ڈالا ہے کبھی کبھی حضور سے بھی بھینگ جاتے سے بدبخت لیکن اسے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہونا تو اسی قسم کی کوئی کھوڑا کرکت جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کی اوپر ڈالا ہے جب بھی جتنے عالمی بیٹر سے میں کہاں بتاؤں کون ایسا کرے گا تو یہ حقوقت اپنے ابھی محید اسے میں کہاں گا میں کہاں یہ اسی انتظار میں کہاں کہ ایک دن کچھ لوگ آئے انہوں نے آکر ایک اوپ زیبے کیا ان کی آجتہ تینہ کے دنوں کے آسفال پہ آکے اونٹ کڑھاتے تھے اور جنبے اور جانور زیبے کرتے تھے انہوں نے جب اونٹ کو زیبے کیا کہ زندم کے اس طرف حضور صل اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشہور تھے اور آپ زیادہ سے نماز پڑھتے تھے ماں بیٹر تو خنین حجلی اصورت اپنے ہماری کے درمیاں زیادہ آپ وہ یہاں بیٹھ کے نقل پڑھتے نماز پڑھتے اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے ہیں ایک سا کی طرف رکھ جاتے تو یہ کعبہ بھی ترمیان میں آ جاتا تھا نماز اسی کی طرف پڑھتے لیکن کھڑے ایسی طرح ہوتے ہیں کہ یہ کعبہ ترمیان میں رہے تو سرکانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کہ انہوں نے اونٹ زیبے کیا اور اس کا اندر کی جو آنٹیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا جانے گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا اس عطبت اپنے ابھی محیط پت بخت نے وہ وہاں سے اٹھایا فجال علاقہ ہی سرکار دعالم کے سر مبارک میں حضور سجدے میں ہے اور سرکر اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ تیری ذات بہت بلند ہے ہر چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب کنیش نے دیکھا ہم نے ایک کو دیکھا اتنا عارض ہے کہ ایک اور دوسرے پہ جر رہے ہیں اور چھوٹ پڑ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہو دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو کیسے باتت کر رہا ہے کہ دیکھو جی آپ کو اور ہمیں امتہ آگیسین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی اگر نہیں کہی بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مجلس ربان کو دعوتیں ہوتی ہیں کوئی ملے کھانے ہوتے ہیں پھر سواریاں آتی ہیں اور اس کے بات جناب احتوام ہوتے ہیں آرام ہوتے ہیں تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ در آنکھیں من کر کہ سکر کو کریں یہ عالم کیا ہوگا آپ خود سوچ رہیں کہ اگر آپ صحیح کی حالت سے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی سا کریں تو آپ کے کیا باتیں لیکن کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے آقام کے پاوند ہوتے ہیں حضرت اسی حالت میں ہیں عبداللہ 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 نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں وہ فرما دیا لیکن میں عیب صاحب ہم دو تھا اب میری تاعتا تصیبی کیتنے قرآن اس کا میں مقابلہ کر سکوں کسے گیا اور میں نے جان کہ حضرت عبداللہ 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 کی بیٹی تجا کے کہا کہ یہ بات عارم میں ہو گیا لیکن میں تو ہر کھر کر سکتا اور خیضہ عبداللہ 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 بلکل بجبنہ ہے لیکن آپ آئیں غصروں اور حضرت عبداللہ 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 نے جب دیکھا کہ سامنے کریس کے سردار اور روک ساتھ کھڑے ہاتھ رہے ہیں تو نے کہا اللہ عاری یا اللہ عبد مخت کو پکڑ جنہوں نے تیرے لبی کے اسرات اتنا بڑا ضلوق کیا تیرے پیغمبر کے اسرات یعنی انسانیت ہے اگر ضلوق کے بلابر بھی کوئی رمک بات دیو تو کوئی انسان نہیں تیرے تیرے حضور صلی اللہ علیہ حسنہ میں آگئے حضور نے فرمائے اللہ عیق عقب 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 آپ نے فرمائے کہ یا اللہ ہم پر اپنا کھار نازل کر ان کو اپنے کھار میں فکڑ لے تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک مون سے یہ لفظ نکلے تو میں لیکھا کہ کھابروں کے رنگ جو تھے وہ اُر گئے اور سب پریشان ہو گئے جو پہلے ہم فرانس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہوگئے جیسے انہوں کے سیرے پہ کوئی خون ہی نہیں انہیں کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگو کیا نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے جرتے انہیں بکت کا اقرار نہیں کرے لیکن بد دعا سے اتنی کرتے ہیں کہ انہیں کہ بلکل ہم نمی بلکل اب انہوں نے بلکل خائد بھی ہو ہے شب بھی کر گئے حضور صلی اللہ علیہ نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی آگر قابل سے کچھ کی دب کا چھپ کر کر سے چیز دے گئے اور کسی طرح اپنی عبادات میں مختمر رہے یعنی جو عبادت کا دعوت کا تبدیل کا سلسلہ دھاب ہو جائی عبود احل نے اب پھر ایک دفاع دار میں سارے قریش کو جمع کیا ہماری تو کوئی ترقیب کیو ہے وہ کارگردی ہو رہی اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اصلاع میں ایک علیو حادثہ ہوا کہ جو مسلمان حجرت کر تشریف لے گئے تھے حبشہ کی طرف جن کے بارے میں آف پھر چکے ہیں اب ان کا عدد جو سار تکریباً دی آسی پر کون چکا تھا آسی اور دین آسی سے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے اور ما شاء اللہ وہاں کا مادشہ آج جاتا کسی بسر مسئل تم کرتا نہیں تھا لیکن ان کو اطلاع بھی مکہ کے قرآن جو مسلمان ہو گئے تو صحابہ بڑے خوش ہو ان نے کہا بی جب ہماری آسی کی وجہ کیا تھی آدھ رکھیں کہ سور سور نجل جب قطری اور حضور صلی اللہ صلی 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 ایک روایہ مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضور صور و نجم پڑ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دیگو دیواغ میں یہ جملے بھی ڈال لیے کہ تلق الغرانی کھل کھلا ان شفا تہن سجا سدکار کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے مقوع کے تحریم کر رہے ہیں تو اب کے حضور سجھے میں گئے تو کھلا سجھے میں جنے ایک روایہ یہ دی ہے اور ایک روایہ اس قصے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے صورت النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفح مصطفح اللہ اللہ نے حکم دیا گی اکیسے لوگ ہیں جو قرآن اللہ کی قرآن سے تم تحجب میں آتے ہو یہ کیسا اللہ کا قرآن کیسے اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کہ تم ہستے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا تمہارے اندر خور پیدا ہوتا خشیت پیدا ہوتی تم درتے تم اللہ کے ذکر سر ہوتے اللہ واضح اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھی اور کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا تھا حدیث میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے جس تم اٹھ رہی سن تھی لوگ آتے سے یاد کرنے کے لیے یہ کیا حال خیریت ہے لیکن اللہ نے فرما تم کیسے ہو کہ تم بیٹھ ہو اور حق ہو تو جب اللہ کا حکم آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجد نے گر گئے مسلمان بھی سجد نے گر گئے اور قابو پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ پہلی دفعہ جب پاری افضل باق سے تو وہ بھی فوق ہو گئے اللہ انتی قبر سے رہن سے فرما ہے وہ جب پاکستان نے دسکی بلائے